ساتھی تشریف رکھیں اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے فیصل آباد کے عمین محترم جناب حضرت مولانا محمد رسول اللہ عزیز صاحب وہ آئیں اور خطاب فرمائیں محترم جناب محمد رسول اللہ عزیز صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وعلیٰ السلام علیکم اللہ نبی عبادا اللہ صلی اللہ محمد نبی رمی وعزواجہ محمد 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 لزریتہی والبیتہی کما صلی اللہ علیہ عبراہیم وعلا آل عبراہیم اللہ مبارک لہ محمد وعلا آل محمد کما بارتا علیہ عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا امید وعلا آل عبراہیم بما آتاكم الرسول اور جن باتوں سے تمہیں میرا رسول رکھ دے منع کر دے پس اس سے رک جاؤ وَتَّقُ اللَّهَا اور اللہ کی ذاں سے ڈرتے رہو اِنَّ اللَّهَا شَدِيدُ الْيَقَابُ بِشَكَ اللَّهَا کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے حضرات اللہ رب العزت دی بے حد و عصاب تسبیع و تحلیق کی بریائی وڑیائی پاہیز کی درود اسلام علیہ نبی مکرم شفیع محظم جہانہ دن احمد فدا کا عبی و امی و روحی و جسا دی وَكُلُّ مَا شَيْعُ الْيَقْدِ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اقدس ہے حضرات میں تو پہلے عاجدی عظیم الشان مصر کے صحابہ کانفرستِ ازدر تشریف لیانوالے موزد علماء اکرام بڑے مقصوص انداز دے اندر توانو کتاب و سنت آواز سنا رہے سانے اللہ دے حضور دعا کرو جو کچھ علماء بیان کر رہے ہیں اللہ قریب سانو سب نانو عمل دی توفیق اطاف فرمائے عاجدی عظیم الشان کانفرنسہ عنوان ہے مصر کے صحابہ کانفرنس مصر کے صحابہ دا کیمان ہے کہ صحابہ دا رستہ کیے صحابہ دا عمل کیسی قرآن کریم دی جو آیت مبارکہ میں تو عدی صاحب نے صلاوت کی تھی ہے اللہ فرماؤ دینے کہ اے ایمان والے ہو وما آتاکم الرسول ہو جو تو انو میرا رسول دے ہوئے یعنی جس بات دا میرا پیغمبر کو انو حکم دے ہوئے فَخُضُوحُو اس نو لے لو میں تو آنوے سوال کرنا ہے کہ جو اللہ دے پیغمبر نے صحابہ نو دیتا ہے صحابہ نے قبول کیتا بولو ذرا صحابہ نے لیا جو صحابہ نو اللہ دے پیغمبر نے جس بات دا حکم کیتا ہے صحابہ نے اس حکم نو منیا یا نہیں منیا بولو منیا ہے نا تو جس بات تو اللہ دے رسول نے صحابہ نو روکی ہے صحابہ رک گئے یا اپنی مانمانی کر دے رہے صحابہ رک گئے صحابہ دا طرزِ عمل صحابہ دا رستہ رب دا قرآن بیان کر دے ہیں میں تو ہنو پوچھنا ہے کہ سب تو پہلے اللہ دے رسول دے ایمان لے ان والے کون سن نبی دے سی آبا کون سن ہے نبی دے سی آبا تو سورہ قرآن کریم بھی سورہ نور پڑھ کے بکھو رب دا قرآن اس باتا اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماؤ دے ہیں جڑے اہلِ ایمان دوں نے انہوں دے پہچان یہ ہے انہوں دے نشانی یہ ہے یا اللہ کی پہچانے اہلِ ایمان دیں یا اللہ اللہ والے دے کی نشانی ہے اللہ فرماؤ دے ہیں اِنَّمَا کَانَكَوْلَ الْمُؤْمِنِينَا اِنَّمَا کَانَكَوْلَ الْمُؤْمِنِينَا اِذَا عَلَوْا اِلَى اللَّهِ وَرَشُولِهِ لِيَّاكُمَ بَيْنَهُمَ اَيَّكُلُوْ سَمِعْنَا وَعَطَانَا فَأُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ فرماؤ اِنَّمَا کَانَكَوْلَ الْمُؤْمِنِينَا اوہ کائنات جو لوگو نبی دے سب کو پہلے ایمان لے انوارے نبی دے صحابہ سن نبی دے صحابہ سن جنہاں نے ایمان دی اکھ دے نار اللہ دے پیارے پیغمبر چیرہ بیکھے آئے ساڑھا ایمان ہے جنہیں ایک واری ایمان دی حال کندر میرے مصطفیٰ دا مکڑا دکھ لیا میرے مصطفیٰ دا چیرہ بیکھ لیا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اس خوش قسمت انسان دے اللہ کریم نے جہنم دی اگ حرام کا چھڑ دیئے صحابہ نے میرے مصطفیٰ دا چیرہ تکیا جنہاں بے ابو بکر نے میرے مصطفیٰ دا بیکھ لیا اللہ نے ہمیشہ میشہ واست جنتی بنا چھڑ دیا جنہاں بے عمر فروق نے میرے مصطفیٰ دا چیرہ بیکھ لیا آسمان دوں آزوں دی عمر فروق جنہاں رامہ تو دولنگ جاناں ہیں شیطانوں دستہ ہی چھڑ دیندہ ہے جناب عمر دا ایمان جناب عمر دا ترضی عمل جناب عمر دا اٹھنا دے بینا دے چلنا دے پھرنا میرے اگر دلو اینہ پسند آیا ہے آسمان کو آزوں دیا میرے محبوبہ سونے عمر دے واسطے اعلان کا چڑ لوکان آبادی نبیون لوکان آبادی نبیون لکان عمر ابن الخطاب اگر میرے تو بات کوئی نبی بڑھنا ہوں دا میرے تو بات اللہ نے کسی نبودہ کا آج پہنانا ہوں دا تو میرا سونے عمر ہوں دا فرمایا میرا سونے عمر ہوں دا او کیڑی گل ہے کہ سی آبادی اللہ نے پسند آگئی سی آباد عمل سی آباد ترضی عمل سی آباد رستہ سی آباد مشن سی آباد اٹھنا سی آباد بیڑھنا سی آبادہ چلنا سی آبادہ پھرنا سی آبادہ کھانا تپینا میرے مصطفیٰ دی سنت مطابق سی میرے مصطفیٰ دی سنت مطابق سی سی آبادہ نے سونے نبی دا کلمہ پڑھ کے اپنیاں مانمانیاں کیتی ہیں بولو بولو اپنیاں مانمانیاں کیتی ہیں سی آبادہ نے مطیرہ بنا لیا سی آبادہ نے ترضی عمر پنا لیا سی آبادہ نے ہو جہے بڑھن کے وہ خاچھڑیا واللہ والا کہیں گے اللہ اپنے ولیدی قبر تے کروڑا رحمتہ ناظر فرمائے کیا خوب کہہ گئے تو آڑی زبان دے اندر مورانا نور حسین گر جاکھی رحمت اللہ نے فرمایا کہتے سن شریعت محمدی کھونڈی بنایئے شریعت محمدی کھونڈی بنایئے فرمایا کہتے سن شریعت محمدی اجدر نو کھونڈی ٹھولا علاوے رڈزے رڈزے جائیے سیابا نے کم گرگو خوایا انما کانا قول المومنین ازادہو اللہ ورسولہی لیہکم بینہم این یکولو سمینہ واتانا قولا آئیکم مفلحون سیابا کے انہا عمل کر دے جتوں میرا نبی روکے اتھو رک جان دے رہے جتوں سیابا نوٹوریا ٹور پہن دے رہے سیابا نے سونے نبی دا کلمہ پڑھ کے آج دے مسلمان ورگوں اپنیا منمانیاں نے یہ کی دیا اپنیا مردیاں نے یہ کی دیا کیوں رابطہ قرآن پر بند کر رہے یا جے اہل ایمانو اللہ فرماؤں دے نے شورہ محمد ہے رابطہ قرآن پڑھیا کر رابطہ قرآن پیار کریا کر اوہ تہانیاں دے کسے نہ پڑھیا کر دے جس نہ پڑھیا کر اللہ دے قرآن پیار پایا کر رابطہ قرآن اعلان کر رہے ہیں اے ایمان والے ہو یا ایوہ اللزین آمنو عطی اللہ و عطی الرسول اے ایمان والے ہو اللہ دے چارے رسول اے ایمان والے ہو سبتلو عمالا قوم انا دونا ہستیاں دی انا دونا ذاتاں دی مخالفت کر کے اپنے عمالوں کیسے برباد نہ کر لے آجے اپنے عمالوں کیسے ضائع نہ کر لے آجے اپنے نیکیاں کیسے فنا نہ کر لے آجے مددہ چلے اللہ اللہ دے رسول اللہ فرمان آجائے مسلمانہ تیری کفیئے دے ہونی جائے دیئے تیری حالت دے ہونی جائے دیئے سمینا و عطانہ ادنوں سنڑے آئے ادنوں مانکے وخالے میں صحابہ نے یوں کم کیتا اے یوں سے عبادہ مصلح کی اے یوں سے عبادہ تردے عمال سی جو اللہ دے اللہ给 رسول نے فرما چڑے آئے صحابہ نے مانکے صحابہ نے اپنیا من معنیاں نہیں کی دیاں صحابہ نے اپنیا مرضیاں نہیں کی دیاں آ دیکھ اللہ دے پیارے بھنبان نے فرما چڑے آئے میرے نبی زیصل عوام حالت حضرت امام بخاری سارے کا وہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اپنے صحیح بخاری اندر کتاب السلاح پڑھ کے صحیح بخاری دا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باپ بنے آئے فرماندے نے نماز باپ فرزان دی ہوئے نماز نفلان دی ہوئے نماز صفت دی ہوئے نماز حضر دی ہوئے نماز جہری ہوئے نماز صدری ہوئے اوہ نماز یا نماز پرنوالیہ سرکار مدینہ کا فتوہ آگیا یوں سرکار مدینہ نے فرما چھڑے آئیوں یہ سوڑے نبی دا دکلمہ پڑھنا ہے اس نبی دا فرمان میں من اللہ دے نبی نے فرمایا لا صلاتہ لا صلاتہ لمن لم یکرا بے فاتحہ دل کتاب جنہ چر تک نماز دے اندر سورت الفاتحہ نہیں پڑھیں گا انہ چر تک تیری نماز اللہ نے قبول کرنی انہ چر تک تیری نماز نماز اللہ درباج کہنا سکتی نماز تیری فرمایا پاوے فرضا دی ہوئے جب پاوے نفران دی ہوئے کہ اللہ پڑھیں یا امام دے پچھے پڑھیں فرمایا ہر حالت دے اندر فرمایا دن سورت الفاتحہ پڑھنی پوے گی سورت الفاتحہ اللہ دے دے نمبر نے امال قرآن آکے آئے امال کتاب آکے آئے فرمایا اے ست اہتہ والی سورت الفاتحہ جڑیے ایدی کی رات کرنی پوے گی امام پڑھ رہے آئے الحمدللہ رب العالمین وقصہ دے وے پھر جاوے تو پچھے پڑھ الحمدللہ رب العالمین امام پڑھے الرحمن الرحیم امام پڑھے مالک یوم الدین تو امام دے مگر مگر پڑھ مالک یوم الدین سورت الفاتحہ ٹھہر ٹھہر کے امام پڑھے مشین نہ چلا دے وے مقدین کا خیال کرے اللہ دے پیارے بغمبر مسجن نبیزے مسلط نماز پڑھا دے پسی آبا پچھے پڑھ دے سی آبا کا خیال کر دے اینا خیال کر دے اینا خیال کر دے سی آبی کہندہ زور دی نماز پڑھ نماز پڑھ نماز میں مسجن نبی چایا اللہ دے پیارے بغمبر دیکھیا آپ نماز پڑھا رہے نے زور دی زور دے چار فرز پڑھا رہے نے مسلط نماز پڑھا ہو گئے سی آبا پچھے کھڑے نماز پڑھے نے باج مار سی آبی کہندہ میں نوحاجت ہو گئی بولو براز دی پشاہ پکھانے دی میں مسجن نبی دروائے دوبار لے پاس پشاہ مڑ گیا ایمانہ دسو عوضوں آئے دے ٹھنگنا بہترہ بڑھے ہیں باری جاندے سانہ سے آبائی کرام کے زائے حاجت واسطے جو میں ایسی پڑھنا دے لوگ زمیدار پہی لوں جاندے باری جاندے سانہ ہم انتے کرائی بڑھے ہیں پہ زائے حاجت واسطے سی آبی کہندہ میں پشاہ مڑ گیا تسلح دے نار میں اپنی حاجت تو فارغ ہو کے تو وضو بنا کے جس وقت میں اللہ دے پیارے بغمبت پچھے نماز پر نماز سے مسجد داخل ہویا میں کی دیکھیا کہ اللہ دے رسول پہلی رکاہ کی کھڑے سن جاؤ علماء بیٹھے ہوئے انہیں اچھو کوئی تردیل کرے انکار کرے اللہ دے پیارے بغمبت دی نماز کے سی آبی کہندہ اللہ دے رسول پہلی نے کہا چی کھڑے سن میں نے ساری نماز مل گئی باج ماد پھر سے آپ بھی کہندہ ہے کہ اللہ دے رسول جس وقت نماز پڑا دے نا انہیں ارام دینا سکون دینا نماز دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے تو مسجد نبی دروازے تجریس سے آبا اکرام اپنے جوتے اتار رہے اندرسان اور جوتیاں اتارن دی اسے آبا دے پہران دی یہ واغ میرے آقا دے کنج پہیں دی اللہ دے قرآن دے سیابا دی خاطر رقعات لمبی کر دیں دے سیابا دی خاطر رقعات لمبی کر دیں دے امت دائینا پیار امت دائینا اینی محبت اینی درد میرا سیابی کرنٹرکی آگیا ہے انہوں نے رقعات مل جائے انہوں قیام مل جائے انہوں رقوع مل جائے ساڑھا آلتے یہ ہے کہ مقتدی کہہ دیں محبت صاحب تھوڑی نماز اور لمبی کر لیا کر اسی میں نار راضیہ کریے باروں دیرے وہ آگے کر عضو بنا کے یا مسیح چاہ کے عضو بنا کے نار راضی آگا ہوں گا محبت صاحب موڑی آتھ پھیڑ کے آن در اپنے پیوزہ محبت دن بیڑنا دا ہونے جو دکار جو مل جائے نماز دے اندر آج جو نے سورہ علام ترہ پڑھی انکال انکبلو اللہ پڑھنی ہے لہرہ اللہ محبت صاحب محبت صحیح نا ہے کہ لمبی کر آپ چھتی کیوں نہیں مزدہ آپ چھتی کیوں نہیں ہوں اسی گصہ کرنے یا پر صدق جامع اللہ دے پیارے نمبر سے آبانا انہ پیار کر دے جس سے آبانی نماز فکر کر دے عرض کر دے آسان اللہ دے پیارے کے نمبر نے فرمایا تو آڑیا نماز آدھا تاں قبول کرے گا جنماز دے اندر قیام دے اندر رکوع جامتوں پیلوں فرمایا ام القرآن قرآن دی ماجیہ دیئے ام القتاب دی کتاب دی محصورت الفاتحہ اے دی تلاوت کرو گے انہوں پڑھو گے کون اسی انہوں کتے پڑھنے ہیں ایک فوضی ہو جائے نا تازیت واسے جانے ہیں نا کسے دے کارے جو بیٹھے اندرے کھوڑی بھی شاہ کے اسی آنے یہ اے فاتحہ پڑھ لوں اے فاتحہ پڑھ لوں امانہ دوسرے انجی ہوں گا جاؤ سورہ فاتحہ ساری پڑھ لوں امانہ دوسرے سورہ فاتحہ ترجمہ پڑھو اچھ کے در مردوں میں ذکر آئے گئے مردوں میں ذکر آئے گئے سورہ فاتحہ دے اندر اب میری پوتی فوق لوگی پچھے دیں کہ شہر اہل سنت علماء اکرام دے کارمہ بیٹھا سا علماء اکرام نہ کہنے لگے مفتی صاحب دی یار کوتری فوق ہو گئی ہے فاتحہ کہہ لئی ہے کارمہ ہونا دے بیٹھا محصد ہونا دی بیٹھا انہ سارے آج چکلے میں جو بیٹھا رہا منہوں آن کرنا دے مفتی صاحب تُسی بھی آج چکلو اللہ دی قسم خواہ کے آنا میں آن ہوں گا کیا اور تُسی نماج فاتحہ پڑھ لیا کرو میں نے پہنچ جائے گی نماج پڑھ لیا کرو جتے سنے نبی رہا کیا ہے اتھے جو نہیں پڑھ گئے جتے پڑھ نہیں اتھے پڑھ دیں اللہ کے رسول جاندے سن تذیب ہو آستے سیابہ میں کر گئے جس سیابی دیکھتا ہر جاندے اللہ رسول کی پڑھ دے سن صحیح بخاری اٹھاؤ صحیح مسلم اٹھاؤ اللہ کے رسول پڑھ دے سن اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَلَا اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَلَا وَلَهُمَا آتَا وَكُلُّ مَا شَيْعُنْ عِنْدَهُ بِعَجَلِ مُسَمَّا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَ صِبُرْ اے دعا پڑھ اللہ رسول اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَلَا جو اللہ نے اتا کی تا سی لے لیں وَلَهُمَا آتَا ہر چیز اسی کی اتا کی ہوئی ہے اسی کی دی ہوئی ہے اور ہر ایک چیز کے جانے کا وقت مقررہ ہے فَلْتَصْبِرُ پَصْبَرْ کرو فَلْتَصْبُرْ اور جڑا صبر کیتا ہے وہے سواب بھی اللہ کوڑو امید رکھو صحابہ کا یہ مسلک صحابہ کا یہ ترد عمل جو صحابہ نے اپنایا تکر کے بخایا اللہ سانوی کرن تفیق تا فرمائے اللہ رسول ٹھے 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 کے نماز پڑھان دے بڑے آرام دینار اور مقضیانو آپ موقع دین دے موقع دین دے کہ میرے سی آبا میرے مغرمن پڑھنا ہے ٹھے ٹھے کے پڑھنا ہے کہ میں محمد ہو اگے وزنا قرآن نے پبند کر چڑھیا تمام اہل ایمان مسلمانہ مردہ دے عورتانو جو سب چھبیس ماہ پارہ سورہ حجرات پڑھ کے بیکھو پہلی آیت قرآن کریم بھی سورہ حجرات دی یا ایوہ اللہزین آمنو یا ایوہ اللہزین آمنو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہی وَتَّقُ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ اَسْتَقُ 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 اللَّهَ بزہ دی ہوئے نبرا دی ہوئے اللہ پڑھیں یا امام دے پیچھے پڑھیں لا صدی اللہ علیہ وسلم بفاتحہ تل کتاب جنہ جرسورہ تل فاتحہ نہیں پڑھیں گا اللہ نے تیری نماز نو قبول نہیں کرنا وہ کہا صحیح مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث نو بیان کرنے والے نے آپ نے فرمایا اللہ جرسودہ فرمانجے لا صدی اللہ علیہ وسلم بفاتحہ تل کتاب بخلف الامام اگر نماز امام دے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو اڑی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا تل کتاب فرمایا سلاسا غیر تمام فایا خداج فایا خداج فایا خداج اور جہاں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی وہ نماز ناکس ہے نماز ناکس ہے نماز ناکس ہے خداج کیا جاندہ ہے اوٹنی سونو آ رہی ہو بھی نا تل وقت تو پہلو ہی کچھا پھال سوڑ دے گئے نا انہوں خداج کیا جاندہ ہے وہ بچہ نام کمل ہندہ ہے کسے کملہ نہیں اس سوا سے فرمایا جس نماز اندر سورہ الفاتحہ نہیں پڑھی گئی وہ نماز ناکس ہے کسے کامدی ہے ہی نہیں سیابی کول بیٹھے سن حضرت ابو صحیف فاسی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ارز کرنے لگے کہ اے ابو رہرہ فرمانے کے نمبر سے سنا چھڑے ہے کہ سورہ الفاتحہ نہ پڑھی ہے کہ نماز نہیں ہوں دی اے دس اگر امام دے پچھی ہو یہ تو فرقی کریے ابو رہرہ فرمایا لگے وہ جس امام دے پچھی ہونا مرولا بھی ایسے گا امام دے پچھی نہیں پڑھنے امام دے پچھی ہوئے سے بڑھایا گیا ہے جناب اے ابو رہرہ نے اے دو مسئلہ آزکار شڑیا فرمایا لگے امام دے پچھی ہو یہ جسے فرقی کریے اکرابیہ فی نفس سے کھا اپنے دل دے اندر اپنی زبان دے نال پڑھندہ تعلق زبان نہ ہوں گا ایک راہ بہاں فی نفسے کا اے زبان نہ پڑھ اہستہ اپنے دل دی اندر امام نے پچھے سواس تجیس ورے انسان زبان جو کہیں گے نا الحمدللہ رب العالمین آسمان دا دروازہ کھل اللہ فرماؤ دینے حامدانی ابنی میرے بندے نے میری حمد بیان کیتی ہے پھر زبان تو کہندہ ہے الرقمان الرحیم آسمان دعا دوں لیے اصنا علیہ عبدی میرے بندے نے میری سنا بیان کیتی ہے پھر زبان نہ کہندہ ہے محالی کی احبت دین اللہ فرماؤں نے بڑے پیار نہ محبت نار مجدہ نہیں عبدی میرے بندے نے میری بزرگین و میری حسیت و میری شان و تسلیم کر لے آئے اللہ فرماؤں نے میرے بندیاں میرے اتریفائیں کری جانا ہے پہلے سنا پڑھیں سبحانہ کلنا ہمہ وابی ہمدے کا و تبارہ کسنو کا و تعلیٰ جدو کا و لا الہ غیرت اور سورہ فادیہ شروع کر دیتیو مالکی احبت دین تک میرے اتریفائیں کری جانا ہے میرے اتریفائیں کری جانا ہے اللہ اکبر کہہ کے دروازہ کھڑکا چھڑے آئیو دس تک دے دیتی ہے میرے دروازے تے آگئے آئے اوہ منگ کی منگنا چاہنا ہے قادے باستی آئے آئے سوال کی کرنا ہے کہندہ ایا کا نابو بو و ایا کا نستائین اللہ میں تیری عبادت کرنا ہے اللہ تیرے قومت چاننا ہے اللہ میں تیرا سوالی بڑھ گئے تیرے دروازے تے آگئے آئے تیرے قوئے تے آگئے آئے آسمان کو آدم دیئے انہو ینا جی ربہ ہو ہو میرے بندے اور تیرے میرے درمیان بردہ کوئی نہیں رہ گیا تو منگ دا جا میں عطا کر دا جا منگا تم منگ دا جا میں عطا کر دا جا منگا مال دی لوڑ دے منگ لے کلا دی لوڑ دے منگ لے فرمایا میں کسے میلے کالا نہیں پیندہ میرا دروازہ کسے میلے بند نہیں ہندہ ہتھیوں راڈ چھل جاندیے میں تیرے سطمی آسمان تو پہلے آسمان دے آجائے میرے بندے سو رہے ہندے نے فرمایا کرادے مارندے ہندے نے میں اس وڑے بھی جا گھنڈیا ہوں میں یا اللہ تینو نیندر کیوں نہیں ہوں نہیں تینو اوں کیوں نہیں ہوں نہیں فرمایا اس واجنابے موسیٰ پیغمبر نے کی تاسی کہ ربہ تینو نیندر کیوں نہیں ہوں نہیں فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر اے دو شیشے دے گلاس پھڑ لے کہ تُو لمیانیوں پینا اے اکھاں بندنیوں کرنیاں سوڑا نہیں ہوں گلاس پکڑ لے کننا کچھر بیٹھے رہیں دے کننا کچھر بیٹھے رہیں دے آخر کار نیندر دا چھوٹا آیا دونوں گلاس ٹکرائے چور چور ہو گئے ٹوٹ گئے مسئلہ سمجھا گیا اللہ فرماو میرے موسیٰ پیغمبر اے چند کڑیاں چند ساتھاں فرمایا کون نہیں پرداش کر سکیا نیندر غلبہ آ گیا جہرشن رب سونجے سارا جہانی ٹکرا کے چورا چورا ہو جائے فرمایا میں نہیں سوندہ اللہ لا الہ اللہ والہی القیوم لا تاخذہ سنتم ولا نوم فرمایا نیندر گجامر کوئی اونگ بھی نہیں آئی میرے بندیوں میرے کڑا منگو رات ہوئے منگو دوبیر ہوئے منگو صبح ہوئے منگو شام ہوئے منگو میں ہر ورح اطا کرنا ہے اور سورة الفاضیہ جیڑی ہے نا ادھا ترجمہ پڑیا جائے نا انسان بھی تو ہی جڑی ہے پتہ چل دے کہ اللہ کا حدہ اولا شریف جو ذات ہے پوری کائنات ہی خالق ہے پوری کائنات ہی مالک ہے اور اکیلہ ہی پوری کائنات در رازق ہے میرے بائیوں اور صحابہ کا مسلک صحابہ بھی زندگی صحابہ بھی خوشیاں صحابہ بھی غمیاں اللہ کے پیارے رسول جیسے ہیں صحابہ بھی محبت صحابہ بھی پیار اس بات میں مجبور کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے فرمایا کہ یہ رودیاں دے کتر پھر کے عیسائیوں دے بہتر پھر کے میری عمد دے تہتر پھر کے ہونگے تیناری فرمایا کلہ ہم فی نار سارے دوزر اندر جانگے جہنمی ہونگے اللہ ملہ تم واحدہ ایک گروہ جڑا جنت اندر جائے گا صحابہ نے کچھ یہاں سوال کیتا اللہ کے رسول اوکیڑی جماعت ہے اوکیڑا گروہ ہے جو جنت اندر جائے گا آپ نے فرمایا ماہ آنا علیہ و صحابی اور جنات عمل میرے برگا تو میرے صحابہ برگا ہوئے گا جنات عمل میرے برگا تو میرے صحابہ برگا ہوئے گا دوستو کائنات کے اندر ایک کوئی مسلک ہے اور ایک کوئی جماعت حقہ ہے اور جنہوں اہل حدیث کیا جاندہ ہے رب کائناتی قسمیں اور جنہا طرزی عملے ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا جو صحابہ نے کرتے ہوگا صحابہ نے میرے مصطفیٰ دی زندگی دے اُلٹ کیتا نہیں کیتا صحابہ نے ایسے امان دی اکھرال میرے مصطفیٰ دے کول بیک کے اللہ کے رسول نے اٹھنا ویکھے ہے عبدہ بینا ویکھے ہے چلنا ویکھے ہے پھرنا ویکھے ہے کھانا ویکھے ہے پینہ ویکھے ہے اسی عبا نے کول بیکے وجہ نماز سے عبی پرد ہے کہ اللہ کے رسول فرما دے صلوک مار ہے تم مونی وہ صلی میرے اسی عبا نمازیں پڑھو جو میں محمد نے پردیا ویکھی جب اسی عبا نے نمازیں اومد پڑھیا جنابِ عبو بگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابدہ قرآن پیارے نبی دا فرمان آو دائیں ہاتھ اندر بائیں ہاتھ اندر اجدر رابدہ قرآن لے لو اجدر قرآن دی تفسیر حدیث مصطفیٰ لے لو رابدہ قرآن امچھو قرآن دی آیاد کا ترجمہ پڑھنا ہے تفسیر میں کھڑی ہے حدیث مصطفیٰ دا مطالعہ کرو نبی دی زندگی دو پڑھو پتا چلے گا اس قرآن دی آیاد دا کی ترجمہ ہے کی معنی کی مفہوم ہے یعنی تفسیر کیے تشریح کیے اور پھر قرآن دا بھی عزاز ہے قرآن دی ایک قید دوسری عزازی تفسیر کر دی ہے قرآن خود خود سمجھانا جا رہے ہیں تو جتے در اول جنر پہلا ہوگئے فوراً نبی دی زندگی کھولو نبی دا فرمان بیٹھو کہ فرمان پیغمبر کیا ہے سیاہ بارے کمیں سمجھیا اللہ رسول نو سیاہ بارے کمیں دین سکھیا اللہ رسول نو میرے بھائیوں میں توبات بڑے بڑے علماء اکرام لا خطاب انوالا ہے میں تھے ہمیں حصہ پانواستے تو اڈے سامنے حاضر و حسان اللہ حضور دعا کرو اللہ کریم علماء یہاں زندگی اندر برکت اطاع فرمائے جو علماء اکرام بیان کرنے کتاب سنو دی روشنی اندر اللہ سانو سبنا نو عمل دی تفیق اطاع فرمائے جتنے احباب ہو اس مسجد دی خدمت کرنے والے جس پر بھنڈو آرے اللہ پیارے ہو چکے نے اللہ سب یہاں قبران اپنے نورنا منور فرمائے اور جڑے دوست احباب چل کے آئے نے رب دا قرآن سوڑ نواز دے نبی دا فرمان سوڑ نواز دے اللہ تعالیٰ انہار سفر جڑائے قبول و منظور فرمائے اور ساڑھے سن نجات دا ذریعہ بنائے وآخر دعوان آنے اللہ رب العالم